بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جس میں اس نے الیکشن کمیشن سے یہ کہا ہے کہ آپ فوری طور پر جو ریزرف سیٹس ہیں اس کا فیصلہ کریں اور وہ سیٹس پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو فوری طور پر وہ دیں اور اس لیٹر میں یہ کہا گیا ہے کہ جو جمہوری روایات ہیں جو پارلیمانی جو روایات ہیں اور جو law of the land ہے وہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ آپ فوری طور پر ریزرف سیٹس کا فیصلہ کریں سپیکر نے یہ بھی لکھا ہے میں آپ کو پوری تفصیل دیتا ہوں اس خط کی آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہم نے تین ہفتے پہلے خط لکھا تھا اور اس کا ابھی تک اس پر کوئی عمل دراما نہیں ہوا وہ خط بھی میں نے جو پارلیمانی پارٹی کے لیڈرز ہیں انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ ایسے کسٹوڈین آف ہاؤس آپ اپنا رول پلے کر رہا ہوں کیونکہ یہی پارلیمانی جو قائدین ہیں یہ میرے پاس پھر آئے اور انہوں نے کہا کہ ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پر عمل دراما نہیں کیا تو میں یہ لیٹر لکھ رہا ہوں کہ without any delay آپ جو ریزرف سیٹس ہیں آپ ان کا فیصلہ کریں اور وہ یعنی آپ مسلم جنون کو اور پیپلز پارٹی کو یہ سیٹس آپ دے دیں کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے آئینی ترمیم کرنے کے لیے حکومت کے پاس کہ وہ الیکشن کمیشن سے یہ سیٹس اپنے نام کروالے اب یہ قانونی طور پر آئینی طور پر کسی طریقے سے بھی الیکشن کمیشن یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ الیکشن کمیشن خود سپریم کورٹ میں گیا ہوا ہے اور اس لارجر بینچ فل کورٹ کے سامنے پیٹیشن دائر کی ہے انہوں نے سی ایم میں فائل کی ہے کہ اب یہ جو نیا ایکٹ آیا ہے پارلیمنٹ کا اس کی روشنی میں ہمیں بتائیں کہ کیا ہم اس فیصلے پر ہم کس طرح سے عمل درامت کریں کیونکہ الیکشن کمیشن پہلے تو یہ کہتا رہا کہ اس میں ابہام ہے ابہام ہے ابہام ہے اور انہوں نے اس پر عمل درامت نہیں کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو سوالات تھے ان کے جواب میں آٹھ میمبر جو ججز ہیں جو فل کورٹ کے انہوں نے یہ جواب دیا جو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوا کہ جناب آپ فوری طور پر سیٹس نے پی ٹی آئی کو یہ سب سیٹس اسی کی بنتی ہیں جس پر قاضی فائزیسہ نے ایک اسسسٹنٹ ڈپٹی جو ڈپٹی ریجسٹرار ہیں ان سے ایک لیٹر لکھوایا اور ریجسٹرار سے پوچھا کہ یہ کیسے اپلوڈ ہو گئے فریقین کو بلایا نہیں گیا ان کو سنا نہیں گیا اور یہ یہ جو چار صفحے ہیں کیسے اپلوڈ ہو گئے ان کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی قاضی فائزیسہ نے پورا بھرپور ایک جو دو نمبری ہے وہ کی چیف جسٹس نے اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ الیکشن کمیشن نے کہا کہ اب یہ جو نیا ایکٹ آگیا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ جو نیا آرڈیننس آگیا ہے نیا ایکٹ ہے اس کے نتیجے میں ہم جائیں گے آئے ہیں سپریم کورٹ کے پاس کہ اب ہم کیا کریں ایک طرف الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں گیا ہوا ہے دوسری طرف جو سپیکر ہے وہ الیکشن کمیشن کو یہ کہہ رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کے ذرائع اس خط کو میڈیا کی ترپاس لیک کر رہے ہیں اس خط کو میڈیا کو دے رہے ہیں کہ جناب اور یہ شو کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے اوپر کتنا بڑا پریشر ہے اور یہ سپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمانی روایات اور لا آف دل لینڈ ہے اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم قانون کو وائولیٹ کر رہے ہیں تو ہم کیسے قانون کو وائولیٹ کر سکتے ہیں ہم بھی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے آئینی ادارہ ہے ہم نے بھی آئین کی جو بالدستی ہے اس کو یقینی بنانا ہے تو جو مجھے ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑنے کے لیے اور اب وہ اس طریقے سے اپنی جو تعداد کی کمی ہے اس کو پورا کر کے تو یہ اس آمینڈمنٹ کو آئینی ترمیم کو پاس کرنا چاہتے ہیں اور اس وقت اب جو سب سے زیادہ ضروری ہے جن وہ کلاس سے میری بات ہوئی کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو علی امین گنڈاپور کو کرٹیسائز کر رہے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اگر وہ یہ کرتے رہے تو واردات ہو سکتی ہے عمران خان نے کہا تھا کہ اتجاج جاری رکھیں عمران خان نے کہا تھا کہ آپ اس وقت تک اتجاج نہیں روکیں گے جب تک میں نہیں کہوں گا اور اتجاج آپ کرتے رہے کیونکہ ازاد عدلیہ کا پاکستان میں موجود رہنا ہی پاکستان میں آنے والے وقتوں میں اس بات کی زمانت دے گا کہ یہ قوم غلام نہیں ہے اب اگر آپ پی ٹی آئی کے لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے اپنی گروپنگ میں پڑے رہے اور اتجاج نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور جس طریقے سے یہ ڈی چوک اور یہ سارا اسلام آباد کا علاقہ اس میں اتنے زیادہ پی ٹی آئی کے لوگ ورکرز موجود تھے ہیں جو اتجاج کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے سب ڈر گئے ہیں چھپ گئے ہیں بھاگ گئے ہیں یا اس بات پہ بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں کہ وہ علی امین پر تنقید کر رہے ہیں یہ جو سارا اتجاج تھا یہ کو علی امین نے نہیں کرایا تھا علی امین کا کنڈکٹ کیا تھا کیا نہیں تھا اس پر بات تب ہوگی جب عمران خان صاحب کی طرف سے رائے آ جائے گی اس وقت تک تو ایک چیز پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہے کہ آپ اتجاج کریں آپ اس حکومت پر پریشر ڈال کے رکھیں کہ وہ آئینی طرح میم نہ کرے دوسری طرف خبر یہ آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں جسٹس یا فریدی نے کوئی انیشیٹیو لیا ہے اور جو ججز ہیں ان سے یہ پتہ نہیں یہ سٹوری پلانٹڈ ہے ان لوگوں کی طرف سے جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہیں ان کے حاماتی جانلیسٹ جو ان کی طرف سے ہے لیکن یہ پھیلا رہے ہیں وہ خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی مسالیتی عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا اور اب ججز کا درمیان صلاح کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے دوسری جانب الیکشن کمیشن سے وہ میمبر لینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ فوری طور پر اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے اوپر تنقید میں مصروف ہے اور میڈیا پہ میین سٹریم میڈیا پہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ٹوٹ گئی پی ٹی آئی اور لوگ گبرا گئے لوگ مایوس ہو گئے اور چھوڑا گھوم دیا اور یہ کر دیا یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے مخاطب ہوں جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں آپ سے بات کر رہے ہیں آپ کا جو پور امن اتجاز ہے اس کو آپ کنٹینیو رکھیں حکومت پر پریشر رکھیں یہ چیف الیکشن کمیشن کمیشنر کو جو خط ہے سپیکر کا یہ ایک بہت بڑی ایک سازش کی بو دے رہا ہے کہ جناب لولی پاپ دے دو پی ٹی آئی کو کہ جی بس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفکیشن ہو رہا ہے سب اچھا کی ریپورٹ ہے کچھ ہمیں پتا نہیں کہ عمران خان کے ساتھ سولیٹری کنفائنمنٹ میں کیا ہو رہا ہے آپ ذرا ہوش کے ناکھن لیں بڑی حمد سے بڑی بہادری سے پی ٹی آئی اور اس کے قائدین اور ورکرز نے جنگ لڑی ہے ایک واقعہ اس طریقے سے بنا کے پیش کیا گیا ہے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور کو پردہ نہیں ڈالنا چاہیے تھا کسی کیا گند چھپانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن بہرحال یہ ایک سانوی چیز ہے بڑی چیز وہ تحریک ہے جس کے لیے لوگ عمران کے ساتھ جڑے وہ عدلیہ کی آزادی کی تحریک ہے وہ پاکستانی قوم کی آزادی کی تحریک ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور امپلیمنٹیشن آف پاکستانی آئین کی وہ تحریک ہے اقتدار میں ان لوگوں کو لانے کی تحریک ہے جن کا حق ہے جو واقعی جیتے ہوئے ہیں اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے اتجاج بہت ضروری ہے اس حکومت پر دباؤ بڑھانا بہت ضروری ہے یہ جو لوگ آپس میں علی امین پر جو اس پر کوئی تنقید کر رہا ہے کوئی تعریف کر رہا ہے یا مولانا پر اگر کوئی تنقید کر رہا ہے یا تعریف کر رہا ہے تو یہ اس چیز کا وقت نہیں ہے جو بھی اس آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے اس وقت کوشش کر رہا ہے عمران خان اس کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور عمران خان کی جو آخری ہدایت تھی وہ یہی تھی کہ آپ پورا منتجات جاری رکھیں اور یہ بالکل ترامیم جو ہیں یہ منظور نہیں ہے تو یہ بہت یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور میں مجھے یہ خطرے کی بو آ رہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ وی لاغ کے ذریعے مخاطب ہوں بھول جاؤ سب کچھ اور فوکس کرو اس بات پر کہ آپ نے گورنمنٹ پر دباؤ بڑھانا ہے پورا منتجات واحد ذریعہ ہے اس ترمیم سے حکومت کو روکنے کا کیونکہ اب یہ الیکشن کمیشن سے اللیگلی غیر قانونی غیر آئینی طور پر اپنے لیے یہ اعلان کروائیں گے کہ وہ جو نشیستیں ان کو مل جائے اور پھر چوبیس گھنٹے کے اندر اندرے جلاس کر کے یہ رات و رات واردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے بھول جاؤ سب اختلافات یہ جو آپ کو مایوس کرنے کی جو خبریں ہیں بھول جائیں آپ ان کو اٹھ کھڑے ہوں اور بالکل آپ نے جو ایک آئین کی جو یہاں پر بالا دستی کے لیے اور ازاد عدلیہ کو انشور کرنے کے لیے کہ کہیں یہ قاضی فائز عیسیٰ کو مسلط نہ کر دیں فوکس کریں اس میسج پر جو عمران خان نے آپ کو دیا اجازت اگلی ویڈیو تک اللہ نکے پا